موسیقی موسیقی چھوٹے راجیوں کے ساتھ اکثر دکھایا جاتا ہے یہی سپنا چھوٹے راج خوشحال راج تو کیا بڑے راج دکھی اور بدحال رہتے ہیں مثال کے لیے دیش کے سب سے بڑے راج اتر پردیش کو لیں آخر کیوں یوپی اپراز اور بدانتظامی کے اندھیرے میں ڈھوپتا جا رہا ہے محلاؤں پر یون حملے پڑھ رہے ہیں ساتھی چڑھ رہا ہے سیاسی پارا جو بھی پردن ہو سکتا ہے سمویدھانی کا آدھار پر کرنے میں کسی بھی پرگار کی چوک نہیں ہوگی اور ہم اس کو اور بیوست کرنے کا پریتر کریں گے تاکہ ان پرگار کی گھٹنا ہے نہ گھٹیت ہو سکتا ہے اکھلیش یادو کو نیتک آدھار پر صیفہ دے دینا چاہیے انیتھا دیش کی سرکار کو ان کو جو سمویدھانک ہمارے 356 کی دھارہ اس کے تحت کاروائی کر کے برخواست کر دینا چاہیے تو کیا واقعی یو پی بڑے راجی ہونے کا دنش جھیل رہا ہے کیا واقعی بڑے راجی کی سرکار کو چلانا بیہڑ ہے دشوار ہے یہی ہے آج کا پرشن کال کیا بھائی مکت دیش کی کلپنا کرنا جرم ہے کیا ہمارے دیش میں ہماری ماں بہن بیٹی بے خوف ہو کر نہیں جی سکتی کیا دیش کا قانون مہلاؤں کو سرکشہ دینے میں اصمارت ہے کیا وہ نیتہ جنہیں ہم چنکر بھیجتے ہیں جو ہماری نمائندگی کرتے ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ دیش میں مہلاؤں کے لیے سرکشہ کا ماحول بنائے ویسے بہتر پرشاسن کے لیے دیش کے بڑے راجیوں کو بانٹنے کی کوشش ہو رہی ہے جس کا تازہ ادھارہ نے آندھ پردیش کے بٹوارے سے بنا دیش کا انتیسوہ راجی تلنگانہ اتر پردیش کو بھی چار حصوں میں بانٹنے کا پرستاو کندر کو بھیجا جا چکا ہے اور اس کی پہل تتکارین مہلہ مکہ مندری ماہ وطی نے کی تھی پر کیا بٹوارے سے اتر پردیش کا بھلا ہو جائے گا کیا لوگ سرکشت ہو جائیں گے کیا مہلائیں دن رات کی پرواہ کیے بغیر گھر سے باہر نکل پائیں گے یادی نہیں تو پھر بٹوارے کے ماہے میں کیا ہے اسی سے نکلتا ہے پرشنکال میں آج کا وشن اتر پردیش میں بڑتا افراد بڑے راجے کی پڑی سمجھ جانے اور اسی سے پیدا ہوتا ہے آج کا سوال بھی کیا چھوٹے راجیوں کی سرکاریں بہتر پرشاہ سن دیتی ہیں آپ اپنی رائے ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں ٹائپ کریں پی کے پی وائے یا پھر پی کے پی این اور اسے میسیج کریں فائی وان ایٹ وان ایٹ پر میرے اور آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لئے پرشنکال میں ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑے ہیں سٹوڈیو میں اتر پیدیش کے پور دی جی پی پرکاش سنگھ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ساتھی ہمارے منیجنگ ایڈیٹر وینی تیواری ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں ساتھی دلی سے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں دلی کی پور مکھے سچیو شیلے جا چندرہ لیکن چرچہ شروع کرنے سے پہلے آئے درشکوں کی رائے اور سوال لے لیتے ہیں دلی سے ہشوردن نے اپنی بات کہی ہے سنتے ہیں کیا کہنا ہے ہشوردن کا چھوٹا یا بڑا سٹیٹ ہونا وہ کوئی بڑی بڑی چیز نہیں ہے جو لاؤز جو آرڈرز جو بنے ہوئے لاؤ این آرڈر جو ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں پنشمنٹس جو ہیں اور جس طریقے سے پرشنکال سمحال رہا ہے چیزوں کو وہ میٹر کرتا ہے اگر آپ اوپر سے لینینسی دیں گے تو نیچے تک لینینسی رہیں گے اور ڈلی سے بزنسمن تلک راتھ چوپڑا نے فون پر اپنی بات کہی ہے سنتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ایک تو ایمچور جو پرسن ہوتے ہیں ان کو وہ طاقت میں پہلے آ جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اچھا سکتی ہے ہی نہیں ہے کہ گورننگ کیسے کی جاتی ہے کیا کبھی سنا ہے کہ کسی منطری کی بین سے کہیں کھو گئی ہوں اور بی ایس بی لیول تک کے آدمیوں کو سسپینڈ کیے گئے پرکاش جی سب سے پہلے سوال تو آپی سے ہرشوردن جو بات کہہ رہے ہیں کہ بڑا ہو پردیش یا چھوٹا ہو وہ پیمانہ نہیں ہوتا قانون کس طرح سے ایمپلیمنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ایسے مجھتا ہوں ہرشوردن کے بات میں کافی سچائی ہے بڑا ہو چھوٹا ہونے سے اتنا فرق نہیں پڑتا فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ راج کے مکہ منطری راج کے گرہ منطری اور راج میں سامانے طور سے کیا مانتائیں ہیں کیا مولے ہے اور سوشاشن پہ کتنا جور ہے اگر اس بات پہ ان کی پراثمکتہ ہے کہ ہمیں جن جیون کو سرکشت کرنا ہے سب کو نیائے دینا ہے بینہ کسی بھید بھاو کے دھرم سمپردائے یا جاتی کوئی آدھار نہ لے بلکہ سب کو سمان مانتے ہوئے سب کے ساتھ نیائے کرنا ہے اگر یہ بھاونا شاشن میں رہے تو میں سمجھتا ہوں بڑا راج ہو تو بھی کوئی دکت نہیں ہوگی اور چھوٹے راج میں دکت ہونے کا سوال ہی نہیں ہے پر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ راج اگر بہت بڑے ہیں پرشاشنک درشت سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اتنے بڑے راج میں ایک اچھی حکومت اچھا ادھیکاری ہونے پہ بھی دکتیں ہیں تو راج کو بھوگولک درشت سے ان کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے پرنتو یہ سوچ لیا جائے کہ چھوٹا راج بنا کے ہم نے سمجھے کا حل کر دیا یہ ہم جھارکھن میں دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہوا یہ ہم اترہ کھن میں بھی بہت آنشک روپ سے ہوا ہے تو اس لئے چھوٹا راج کر کے ہم سمجھاوں کا سمادھان نہیں کر پاتے ہیں بلکہ وہاں سوشاسر لے کر اور اچھے راج نیتہ ہوں جن کی سوچ صحیح ہو جن کا ویجن صحیح ہو جن کے من میں جن سیوہ کی بھونہ ہو تب ہی وہاں پہ شیرد جی جو بات تلک راج کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے اگری کرتی ہیں کہ اچھا شکتی جو ہے حکمرانوں کی اس پر بہت کچھ نربر کرتا ہے اترہ پردیش میں جس طرح کی خبریں آ رہے ہیں لگاتا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اچھا شکتی کی کمی ہے وہاں آپ اتفاق رکھتی ہیں ان کی بات نہیں میں سہمت ہو کہ وہاں اچھا شکتی بلکل نہیں ہے اور یہ تو دکھ رہا ہے دن بے دن کی کتنے پرابلمز وہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کا تو کوئی بھی جو سلیوشن آنا چاہیے سٹیٹ سے نہیں آ رہا ہے پر جو آپ کا پرشن تھا کہ بڑے اور چھوٹے راجوں پہ اتنا میں کہنا چاہتے ہوں کہ میں administration میں تھی جب منیپور اور ترپورا بن گئے تھے سٹیٹ میں تھی جب گوہ بن گیا تھا سٹیٹ اور میں تھی جب اروناشل اور مزورام بن گئے تھے اور میں تو پوسٹڈ تھی چار جگہوں میں جو آپ ابھی ذکر کیا ساروں میں نہیں پر چاروں میں میں پہلے یہ چیز بتانا چاہتی ہوں کہ چھوٹے راجے بننے سے پہلے تو جو پومپ اینڈ شو ہمارا اس قسم کا بیلڈنگ ہونا چاہیے ہمارے ایسے گاڑی ہونی چاہیے ہمارے ایسے گھر ہونے چاہیے بہت سمیں اس میں چلا جاتا ہے بہت پیسہ برباد ہوتا ہے پر یہ بھی بات ہے کہ بہت چھوٹی راجے ہو مجھے یاد ہے جب میں گوہ میں پوسٹڈ تھی اور پہلے دن اسیمبلی کے questions تھے تو میرے پاس دھیر سارے questions آئے اور میں نے کہا یہ سارے فائلیں میرے پاس اتنے سارے دو بجے دو پیر کو کیسے آ سکتے دھائی بجے تو assembly ہو رہا ہے میں نے پڑھے بھی نہیں تو انہوں نے کہا پڑھنا کیا ہے اس میں جب میں گئی assembly میں تو پتا چلا کہ جھگڑے ہو رہے تھے کسی کے ناریل کے پیڑ پہ کسی کے نل کے اوپر کسی کے دیوار کی اوپر یہ تو بہت چھوٹے states کی تو بہت چھوٹے چھوٹے بھی problems آتے ہیں اور بڑے states کی problem یہ ہے کہ neglect بھی بہت ہو جاتے ہیں منتریوں کے پاس اور chief minister کے پاس بہت کم سمیں ہے دیکھیں اتا پردیش تو برزیل جتنا بڑا ہے بیہار اور راجستان اٹلی اور جرمنی جتنے بڑے ہیں اس میں تھوڑا تو threshold ہونا چاہیے کوئی بھی مکھے منتری تیس چالیس districts کو سنبھال سکتا ایک شاسن کا ایک اپنا جو روپ ہے اپنا جو پربھاو لانے چاہتے کر سکتے ہیں بہت بڑا ہو اور بہت انتر ہو پورے راجہ میں تو پھر یہ بلکل جو جانا چاہیے زلو کے ساتھ اور پنچائز کے ساتھ بلوکس کے ساتھ جو پرچے ہونا چاہیے بلکل چھوٹ جاتا ہے اور کوئی بھی کوئی اس کو supervise نہیں کر پاتا ہے ونے بہت آپ سے میں یہاں جاننا چاہوں گا لگ بھگ مہینہ ہو گیا ہے صرف اور صرف اسی طرح کی خبریں اتر پر دیر سے آ رہی ہیں ظاہر بات ہے غصہ ہے لوگوں غصہ ہے اور غصہ اس لیے ہے کیونکہ جو پولیس کا politicization ہے یو پی میں وہ شاید بہت زیادہ ہے اور سر رہ چکے ہیں یو پی میں ڈی جی پی وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس بات کو کہ جس level کی split ہے اس وقت یو پی پولیس میں کوئی بھی پوسٹنگ یا کوئی بھی transfer وہاں پر professional یا objective grounds پہ نہیں ہوتا ہے وہ کسی political یا راجدیتی کارانوں سے ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو compromise ہوا ہے down the line وہ response time میں اس کا impact آتا ہے اس کا efficiency پہ impact آتا ہے اور وہ کس طریقے crime سب جگہ ہوگا crime کو آپ zero نہیں کر سکتے لیکن آپ رات کو کیسے deal کیا جا رہا ہے first response کیا ہے local level پہ اسے بہت فرق پڑتا ہے confidence building پہ comparison ہوتا ہے پچھلی چندرکالا شرمہ انہوں نے بھی سوال پوچھا سنتے چندرکالا کا سوال کیا ہے اور ڈلی بہت ہی چھوٹا راجہ ہے لیکن کچھ سمیں پہلے ڈلی کو بھی ریپ کیپٹل کہا جانے لگا تھا اور ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑے ہو ہیں پرکاش سوال ڈلی کی جو بات اٹھائی ہے ڈلی تو چھوٹا راجہ ہے لیکن یہاں پر بھی ایک کے بعد ایک اپرات ہوتے گئے جس طرح سے تمام طریقے کے بلات کار کی گھٹنا ہے یہاں اس کی چرچہ بھی نہیں ہوتی یہاں چھوٹی بھی گھٹنا ہو جائے تو سارا میڈیا ہاؤس تران گاڑی لے کے وہاں پہنچ جاتا ہے تو ڈلی فوکس میں رہتا ہے پبلیسیٹی زیادہ ہوتی ہے اور جہاں تک اپراد دیکھیں جنتہ اپراد ہونے سے اتنا دیتے ہیں چیف سیکیٹری چیف سیکیٹری چیف سیکیٹری اتنا تو معلوم ہے کہ بھئی کوچ crime figures اوپر جا رہے پلیٹو پہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دلی جیسے جگہ میں ایک جاگروپتہ آگئی ہے یہ جو نئے لاؤز آئے ہے اس سے کافی کچھ فرق پڑے گا آپ لڑکی کو سٹاک نہیں کر سکتے وائرزم نہیں کر سکتے ہیں ان کو تھوڑا بہت بھی اپنے چھڑا چھاڑی کر دیا وہ پہلے نہیں کوئی مانتا تھا مجھے لگتا ہے کہ کافی صدھار آسکتا ہے دلی میں اور اور صدھار آنے کی بھی آوش بڑے راجے کو سنبھالنے میں ہونے دکتوں اور چھوٹے راجے کو ٹھیک سرکار کو دیا جھٹ کا تو وہیں گیندر کی موڈی سرکار کو دی بڑی چنو ترسل شوچالے جیسی بنیادی سوویدھا کی کمی کی وجہ سے دونوں بہنوں کا ہوا تھا اپارن پھر گینگ ریپ کے باد کر دی گئی ہتیا ایک انوگان کے مطابق ریپ کی 60 سے 65 فیزدی واردات کے پیچھے گاؤں میں شوچالے نہ ہونا ہوتا ہے بڑی وجہ 2011 کی جنگڑنا کے مطابق دیش کے 53 فیزدی گھروں میں نہیں ہیں شوچالے جبکہ گرامیڑ علاقوں میں 79 فیزدی گھروں میں شوچالے کی کمی جھار خند میں 92 فیزدی گرامیڑ گھروں میں نہیں شوچالے اوڈیشہ میں 85 9 فیزدی 36 گھر میں 85 5 فیزدی بیہار میں 82 4 فیزدی راجستان میں 80 4 فیزدی اتر پردیش میں 78 2 فیزدی گجرات کے 60 فیزدی اور جمہو کشمیر کے 61 4 فیزدی گرامیڑ گھروں میں نہیں ہیں چاہے وہ سڑک کی لائٹنگ ہو شہروں کے اندر یا گرامیڑ چھیتروں میں مہلاؤں کے لئے خاص کر انفرسٹر دیولپنٹ ہو بیسک سوویدھا جیسے سانیٹیشن یا جو فیزدی انفرسٹر ہے اس کو کیسے آپ ریسیڈنٹ فرینڈلی بنائیں یہ ساری چیزیں کرائیم کیا آتے ہیں خیتوں سے وہ ان میں آپ کو یہی کیس ملے گا کہ وہ مہلائیں شاید خیتوں میں گئی تھی نیچر سکال کے لئے اور اسی وجہ سے یہ کرائیم ہوا پولیس کی بات پرکاشی کر رہے تھے پولیس فرینڈلی ہو شاید ہم پولیس کے پاس جانے سے دڑھتے ہیں وہ ڈر کی کمی ہو سمجھ دن کیوں اس میں کی کمی کیوں ہے اس کے کانڈ کا بستار میں بیویجن کیا جا سکتا ہے پہ سنگ یہ تینوں انجیوز نے مل کر ایک درخواست لکھ بہار سرکار کو کہ اگر دلی میں پولیس صدھار ہو گیا ہوتا دلی میں پولیس بل بن گیا ہوتا تو شاید نربیہ کانڈ جیسی گھٹنا شاید نہ ہوتی یہ تین انجیوز نے لکھا تھا میں نے نہیں لکھا تھا تو سوال یہ کہ دلی کا پولیس بل آج سے دو ہزار چھے سے بنا رکھا ہے اور چودہ ہو گیا ہے آٹھ سال سے اس کی کھٹری ابھی پک رہی ہے بلکل اور سپیچ لکھنو سے ویپاری دیپک شرما ہے انہوں نے سوال پوچھا سنتے دیپک کا سوال کیا ہے چھتیس پر بھی پٹیل لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے بڑے پریوار کو سنبھال پانا مشکل ہوتا ہے اسی طرح سے بڑا راجے بھی سمسی آئے پروبلمز پیدا کرتا ہے تو جو بات دیپک کہہ رہے ہیں آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں جو انہوں نے نکسلی سمسی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں جھار خند میں تو میں کچھ ورش پہلے گیا تھا مجھے اتنی حیرت ہوئی اور اتنی پریشانی ہوئی کہ وہاں کرپشن میں ایسا لگا تھا کہ اوپر سے نیچے تک سب لوگ لپتا ہیں کیا وہ راجبھون میں ہو کیا وہ مکھے منطری کا دفتر ہو کیا منطری کا دفتر ہو یا نیچے چلتے چلے جائیے ہر لیول پر کرپشن تھا تو اب مطب آپ نے ایسا نیترت دیا یا نیترت کی اکشمتہ کہیے یا نیترت کا لوگ کہیے جو کہیے مطب اس ماحول میں پردیش کی پرگتی کی بات تو چھوڑ دیجئے نقسل واد کو بڑھا ملا اسی طرح چھتیس گھر میں ہے ٹھیک ہے سارا پرشاشن تنتر ان کے پاس ہے مکھے منطری مہدے بھی وہاں سے نقسل واد ختم کرنا چاہتے ہیں پر ان کا تنتر اتنا کرپٹ ہے اور نکمہ ہے کہ وہ نقسل واد ختم جو بات بی پٹیل لکھ رہے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کہ بڑا پریوار جس طرح سنبھال پانا مشکل ہوتا ہے ویسے بڑا راجے بھی سنبھال پانا مشکل ہوتا میں سہمت ہوں آج کل کے زمانے میں جب اتنا سارا امین کام پھیل گیا ہے آبادی اتنی بڑھ گئی ہے تو آپ دیکھ کہ ایک پورے راجے میں بہت انتر ہے جو پروگریسیو ڈسٹرکٹ ہے اور جو پچھڑے ہوئے ڈسٹرکٹ ہے تو ان سب کو ہر وقت ایک نظروں سے اس کے لئے سکیمز بنانا وغیرہ بہت مشکل ہے ہم سمجھ کچھ تو اچھے تھا اور لیڈی سے پوچھا کہ آپ ٹویلیٹ ہے کہتے گھروں میں بنے تو ہے پر کوئی استعمال نہیں کرتا کیونکہ کوئی پانی نہیں ہوتا ہے اب اگر ایسی سمجھ ہو تو صرف بیلڈنگ اور ٹویلیٹ کھڑے کرنے کا کوئی تک نہیں ہے دوسری جو بات ہے کہ سورج دوبنے کے بعد ہی لیڈی ٹویلیٹ میں جاتے ہیں کیونکہ جہاں پہ ٹویلیٹ نہیں ہے تو ان کو جانے پڑتا ہے فیلز میں تو یہ بہت سمجھے اور انسیکیورٹی کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ مشن موڈ میں یہ جو علاقے ہے یہ جو ڈسٹرکس ہے اس میں اور بزنسمن ہے نیرچ شرما آگرہ سے انہوں نے فون پر اپنی بات کہی ہے سنتے نیرچ کی رائے بڑے یا چھوٹے پر دیش سے اس کا لینا دینا نہیں ہے موڈ کی س نیر لیتا ہے اس پر نیر بھر کر تا ہے کس پر اپنے چھتر کو مکھیا چلاتا ہے بڑی چھوٹا کیے بھی انپلیمنٹ کیے کر سکتے ہیں 18 ڈیویزن اکتر پتش کندر 75 جلے ہیں لگ بھر ان ڈیویزن کو سمالر کرنا یا دیویزن کمیشنر کو آثورٹی زیادہ دینا یا ان کو زیادہ دیزرلائز کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں تو ایفیکٹیو گورننس کا مسئلہ ہے یہ نہیں کہ آپ نے سٹیٹ کو شوڑا کر دیا یا بڑھا کر دیا بلکل اور بات آج کے سوال پر اور یہ عجیب سا سچ ہے جب بھی کہیں ملاتکار کی کوئی گھتنا ہوتی ہے مہلہ پر یون حملہ ہوتا ہے تو حل مجھتا ہے میڈیا میں ایک دو دن سرخیاں بنتی ہیں پولیس والے لائن حاضر ہوتے ہیں سسپینڈ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد چھا جاتا ہے وہی سننا تھا اکثر پولیس والے مہلاؤں کے پرتیس امید انشی نہیں دکھتے وہ بھی اسی سڑتے گلتے سماج اور اس کے پچھے پن کے شکار نظر آتے مجھے یاد آتی ہے نربیہ کانس جوڑی ایک بات جب بھیانک یون شوشن چھین لے کے بعد نربیہ ویدیش کے ایک اسپتال میں زندگی اور موت کے بیچ جوج رہی تھی اسی بیچ اس نے ایک کاغذ کی پرچی پر کچھ شبد لکھے تھے اس نے لکھا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ جن لوگوں نے اس کا یہ حال کیا انہیں سخت سزا ملے تاکہ آگے ایسا کرنے سے پہلے لوگ ہزار بار سوچ ضرورت اس پرشنکال اب منگلوار رات آٹھ بجے پھر ملیں کچھ تیکھے پرشنوں کے ساتھ جن میں سے صرف ایک پرشن ہمارا باقی سب آپ کے ساتھ نمسکر